موسیقی 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 تھے ایک بائیس روپے ایک انڈا ہو اور وہاں پہ دیکھیں عام لوگ کا وہ کس طرح سے جینا اور زندہ ابھی چند دن پہلے بائیس روپے کا انڈا جی بلکل ابھی آئیں میرے ساتھ آپ چلیں میں آپ کو باہر سے ابھی دیکھ لیں بائیس روپلہ وہ پچیس کا دیں گے جو عام ہیں وہ بائیس کا دیں گے وہ بیشے خراب نکلے یا ٹھیک نکلے اور اس کے علاوہ دیکھیں یہ چند دن پہلے آئے تھے پرائیم نسٹر صاحب ان کے اور ایک پناہ گاہ میں تو بزرگ سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے تو انہوں نے کہا جی اس پناہ گاہ میں اپنا گھر بیچ کے آئے ہوں اس وجہ سے اس پناہ گاہ میں آئے ہوں آپ کو تو پتہ نہیں کہ میں اس جگہ پہ پہنچا کن ہلاتیں بھی ہوں تو جب عام ہاتھ بھی کہ ہلات بیشے گرفتاریاں کریں جو مرضی کریں لیکن اٹلیس جو کومن میں آنا ہے جو مہنگائی کی وجہ سے پس رہا ہے مر رہا ہے جو اس کو اگر یہ نہیں ڈھائی سالوں میں اور ہر بات جو بھی کریں وہ جی پچھلے یہ کر دیں ڈھائی سالوں میں کچھ تو بتا ہوا تو اسی کیتا کی یہ کچھ تو بتائیں سندس صاحب مہنگائی تو آپ کے ٹائم پر بھی تھی سوال ہی پیدا چینی پچاس روپری تھی آپ دیکھ لیں پیٹرول کیسے تھا آٹا کیسے تھا اب میں اس کو کمیرزن آپ کو دے دیتا ہوں میرے پاس آپ دیکھ لیں آپ آج کیا ہے اور اس وقت کیا صورتی ہے آپ کی عام آدمی سے پوچھنے کوئی آپ ان میں سے کوئی پی ٹائی کا بندہ میرے بھائی ہیں کرشی صاحب یہ ذرا باہر نکل کے دکھایا نظر روڈ پر اور یہ نہ بتائیں کہ میں پی ٹائی اس ہوں لوگوں سے پوچھیں کہ مطلب کیا صورتی ہے انہوں کی زندگی کی تو جو آگے سے جن کو آپ امنا کیا کہتے ہیں ان کو جو پلندے ملیں گے نا آگے سے لوگوں کی طرف سے پھر انہوں کو پتہ جلے گا کہ انہوں نے ڈھائی ہے پونے تین سالوں میں مہنگائی کی ہے اس کے لیے ان کو اپریشیڈ کرتا ہوں مہنگائی کی ہے اس کو اپریشیڈ کرتے ہیں تو اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اپوزیشن نے کتنا تعاون دیا ہے کوئی سجیشن دی ہو جہاں کا پرائیم نیسٹر اپوزیشن کے لوگوں سے ہاتھ میں لانا پسند نہ کرے ان کے ساتھ بیٹنا پسند نہ کرے قومی ایشیوز پر بیٹنا پسند نہ کرے کشمیر کاس پر بیٹنا پسند نہ کرے مجھے تو دار ہے کہ کسی دن مکبوزہ کشمیر والے لوگ جو ہیں جو اندر بچارے جن کی ڈیڈ بڈیز وہاں پر پڑی ہیں جو مر رہے ہیں پھوکے کہیں کہ وہ بنی گالا کی طرف نہ چل پڑے جس طرح سے انہوں نے صورتحال کر دی ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک گھنٹہ جو کھڑے ہوا کریں گے ہر جمعہ کو ایک جمعہ کھڑ رہے آدھا گھنٹہ کشمیر کے لوگ آزاد ہو جائیں گے نہیں اس کے لئے کشمیر کے تو ہمارا موضوع نہیں ہے نہیں اس لئے موضوع ہے کہ کشمیر ہماری شارعہ جو ہم کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے تو پھر اس کو موضوع تو ہوگا نا موضوع تو ہے لیکن آج صرف آپ کے جلسے جلوس اور مہنگائی کیا جلسے کا ایشیو ہمارا کشمیر ہے کیونکہ کشمیر جو سکوتے کشمیر ہو چکا ہے وہ بھی ہمارا ایشیو ہے کشمیر کے لوگ جہاں ہمارے وہ مشہ سے پاکستانی پر پانچ سال آپ کی گورنمنٹ رہی ہے سندو صاحب پھر آپ نے کیا کر لیا کم کم پانچ سال میں یہ تو نہیں جرود ہویا کہ تین سو اکتر جو ہے اور جو پینتیس ہی ہے جو انہوں نے کانسٹیوشن میں تھی بیلی کر کے وہ تو انڈیا نے کر دیا نا ساتھ کر دیا نا اگر آپ کے ٹائم پہ انڈیا الہا کر دیتا تو موضوع تو آپ کو ملنے گھر دی آتا رہا ہے یہ ایک ڈپلوم ایسی ہوتی ہے یہاں پہ تو واجبہ بھی منارے پاکستان میں اگر اس نے تسلیم کیا تھا یہ لہتا بات تھا لیکن یہ عمرہ کون مانگتا تھا دعائیں کون مانگتا تھا اس کے لئے وہ فاؤں کرتا تھا امید کہ مودی جیت جائے گا تو کشمیر کا مسئلہ ہل ہو جائے گا یہ مسئلہ دعا نا کہ کسی کو آج دکھ باتے کشمیر اس نے یہ کوچھے کہ بہتر سالوں میں کسی کو جروت ہوئی ہے کشمیر بلکل ٹھیک ہے سندو صاحب کو ریسپونڈ کرنے سے پہلے قریفشی صاحب میں آپ کو کچھ فیکس این فگرز بتا دوں ایک نیا سروے آیا ہے اس کے مطابق وزیراعظم عمران صاحب کی جو کارکردگی ہے وہ چالیس فیصد لوگ اس سے جو ہے وہ غیر تسلی بخش کہہ چکے ہیں سنتیس فیصد لوگ مطمئن نظر آئے ہیں اور تریسٹھ فیصد لوگوں نے کہا ہماری مرشد کے لیے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں خاص صاحب اور اس کی کیابنٹ نے وہ غلط فیصلے کیے ہیں عوام ابھی سے آپ لوگوں سے مطلب جو پولیسیز اس میں آپ لوگ بنا رہے ہیں ریلیو دینے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں مطمئن نہیں ہے پی ٹی آئی کی پولیسیز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں عوام کی وہ عوام کی رائے کو جانجنے کا ایک سب سے بڑا پیمانہ اس جدید ڈموکریسی میں وہ انتخابات ہیں میں سمجھتا ہوں گرکت بلتستان کے انتخابات ابھی گزرے ابھی میرے بھائی سندوسہ فرما رہے تھے میں بھی بڑی عزت کرتا ہوں ان کی لیڈرشپ نے بھی اور ان کی تحادی جماعتوں نے بھی بڑی رنگین قسم کی کمپین کی بڑے بڑا بڑا مبلائز چیئروں نے پورے محول کو بڑی ملاقاتیں ہوئی شہن شاہ موسم اور بلکہ عالمیاں مہم ملاقات کر رہے تھے گلکت میں اور تمام بہار وہ لوگ جنہوں نے ڈیموکریسی کے تیس تیس سٹرگل کی شاہد خاکان کمر زمان قائرہ ہاتھ باندھ کر کڑے ہوئے تھے میں سمجھتا ہوں گلکت بلتستان کے لوگوں نے جو فیصلہ دیا وہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے چونکہ ہم سمجھتے ہیں ابھی میرے بھائی کی جماعت اور ان کے تمام اتحادی جس بات پر بڑا زور لگا رہے ہیں ووٹ کو عزت دو اچھا موچیاں سا ایک عام پولیٹیکل ورکر چونکہ میں کسی اشرافیہ کا حصہ نہیں ہوں نہیں میرے پاپ دادا نے مجھے لیگیسی دی پاکستان میں جو جماعتی حکومت کرتی رہی ہیں وہ ہمیشہ سے دس بارہ پندرہ بیس خاندانوں کے درمیان گھومتی رہی ہیں اور بلخصوص اب جو ملتان میں جس شہر میں میں بیٹھا ہوں یہاں ایک جلسہ ہوا تو دو نئے لیڈر قوم کو دیئے گئے مریم صاحبہ اور آسفہ بی بی اس قوم کو اس بائیس کروڑ لوگوں کو کہا گیا کہ آپ نے مزید تیس سال گھول آمی میں اپنے بھائی سے ارز کروں گا کہ جتنی مہنگائی جتنی طوفان جتنی مشکلات کا ذکر کر رہے ہیں یہ دو سال کا قصہ نہیں ہے اگر لوگ سکتے ہیں پھر پریشیر صاحب سڑکوں پر کیوں آرہے آپوزیشن کے لیے آپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہونے کو سڑکوں پر کیوں آرہے ہیں اس کروڑا کے دوران بھی دیکھیں میں ارز کروں آپ کو اپوزیشن کے پاس جو ایجنڈا تھا وہ پوری دو سال پہ پروینشن اسیمبلیز نے بھی دیکھا اپنی اسیمبلی نے بھی دیکھا میں اور یہ پارٹ آف ایسیمبلی ہیں بجل سیشن اسیمبلی کا ہوتا ہے وہی اپوزیشن کی طرف سے تجویز نہیں کروڑا پر اجلاس ہوتے ہیں کوئی تجویز نہیں ماں سوائے اپنی لیڈرشپ پہ قائم مقدمات ختم کروانے کے یہ میری مطلب میں ایک عام پوریشی صاحب جب اپوزیشن کی طرف سے کوئی اسیمبلی میں فارم میں پارلیمنٹ میں کوئی بولے گا اور ادھر سے آپ کے مراد سعید یا کوئی اور اٹھ کے کہہ دیں گے تم چھوڑ تم ڈاکو اور خان صاحب کہہ دے جی ہم نے آپ کے ساتھ جہاں پہ یہ لوگ ہوں گے وہاں بیٹھنا نہیں ہے تو پھر یہ تجویز کیسے دیں گے فیصلہ تو پھر سرک پر اس کی طرح ہوگا پاکستان کے بمتخب وزیراعظم عمران خان صاحب نے قومی اسیمبلی کے سیشن سے پہلا خطاب کیا بتاؤ پرائی منسٹر اس سے بڑا ثبوت کو ہی ہو سکتا ہے پھر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کو جب پروڈکشن آرڈر جاری کر کے نیشن اسیمبلی میں بھلایا گیا اور انہوں نے اڑھائی گھنڈے جو دعا دار خطاب کیا جس میں اداروں کو تھرٹ کیا جو ادارے ان انویسٹیگیٹ کر رہے تھے ان کو تھرٹ کیا اور پوری قوم کو نیب کے حوالے سے باشن دیئے اس وقت تو میں نہیں سمجھتا اپوزیشن کو کوئی اتراز ہوا دیکھیں ابھی میرے بھائی نے فرمایا میں ایک عام آدمی کی حصے سے بات کرتا ہوں میں بڑا حران ہوتا ہوں جب یہ اتنی قصے سناتے ہیں کہ یہ مہنگائی ہوگی غریب آدمی نے اپنا گھر بیچ کر پناہ گاہ میں پناہ لے لی بھائی جب آپ لوگ گئے پاکستان کے ایسٹس ہنڈڈ بلیئن ڈالر تھے پاکستان دنیا کو لون دینے والا ملت تھا کیا پاکستان میں دودھ اور شیئر کے نہرے بیہ رہی تھی ان سے کوئیسٹر کرتا ہوں کہ یہ تحادی جماعت پی بس پارٹی تیرہ سال سے سندھ میں مکمران ہے اور ایٹین ایمینڈمنٹ کے بعد پروینچل گورنمنٹ کے پاس بے پناہ شیارات ہیں وہاں کون سا شیئر اور بھائی کیا کیا ہے صحیح بات کی ہے کوریشی صاحب میں آپ لوگ کون سا میں بتاتا ہوں ایک تو یہ کہ کوریشی صاحب کا میرا واقعی ایک بڑا اچھا رشتہ ہے وہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ فکر کا تولک ہے لیکن کوریشی صاحب نے کہا جی انتخابات ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو پانچ سالوں کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ لوٹس کے ساتھ ہیں ہم مانتے ہیں بلکل انتخابات ایسی چیز ہوتے ہیں لیکن ایسی انتخابات تو نہیں ہوتے کہ جو پانچ بج اور اس کے بعد فری ہو جائیں اس کے بعد لوگوں کو باہر نکال دیا جائے آپ کو فارم فورٹی فائیو نہ دیا جائے آپ کو دھکے مار کے وہاں سے جو لوگ ہے وہ باہر نکال دیں اور کہے کہ نہیں اس کی گاؤں موڈایا گی اس کی گاؤں موڈایا گی اس طرح سے ہوتا ہے کبھی ایسے بھی آج تک ہو ہے اور نمبر ٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جس کہ کرونا کے لیے انہوں نے کوئی اپنا آج تک کوئی ہمیں بتایا کہ کوئی کسی 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 کی کوئی سندو صاحب ان کا سوال یہ تھا کہ کریشی صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ جب آپ لوگ گئے ہیں دوہزار اٹھارہ میں تو کیا پاکستان اتنا ترقی آفتہ ملک بن گیا تھا کہ ہم پاکستان لوگوں کو لون رہے ہیں ایک پر مانا ہوتا ہے کہ کیا عام آدمی کو روٹی جھی بھر کے اپنا اس کو ملتی ہے صبح شام کے نہیں ملتی کیا اس کو چینی سستی ملتی نہیں ملتی کیا اس کو مہنگائی سے نجات ہے کہ نہیں ہے اگر یہ ساری باتیں نہیں تھیں تو کریشی صاحب اپنے دل بھی ہاتھ رکھ کے کہہ دے کہ ایسا نہیں تھا جائی سولوم انہوں نے کیا کیا کوئی ایک کام بتا دے صرف ایک کام بتا دی ایک وہ بنائی ہو انہوں نے پتہ نہیں کتنے خربوں کا وہ کھڑا جس کو آج یہ سارے دھکال گا رہے ہیں پشاور بی آر ٹی کو جا کے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی ایک کام بتا دے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے سیدو صاحب ہے اب میری بات بھی اسی تحمل سے سویے گا جیسے میں نے آپ کی گزارشات کو آپ کے باطل شکر خطاب کو برداشت کیا دیکھیں میں ایک ارز کروں عمران خانس ایک غیر روایتی مزاج کا شخص ہے جس نے پاکستان کی پولیٹکس میں بائی سال سرگل کی آپ ایگزسٹنگ لیڈرشپ کو دیکھ لیں ایک قیدت غلام جلانی صاحب کے کندوں پر بیٹھ کر اقتدار میں آئی اور دوسری خیادت جنرل ایوب کو ڈیڈی کہا کر مارزِ وجود میں آئی جو مرضی کوئی کہتا رہے پاکستان کی موجودہ ہسٹری میں عمران خان وہ پائیس پولیٹکل لیڈر ہے ایکسسٹنگ سسٹم میں جس نے بائی سال سرگل کی قریشی صاحب یہی بات تو ابھی سندو صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے تو آئی ہے آپ حکومت دیئے ہیں یہ تو دن رات کہتے ہیں کہ فوج ہمارے ساتھ ہے فلاں ہمارے ساتھ ہے میں ان کے کہنے پر کچھ بھی نہیں کہوں گا میں صرف ایک عرض کروں گا میں لوجیکل بات کروں گا دلیل سے بات کروں گا میں دائیں بائی کی بات نہیں کروں گا سبس اپنے ذہین اور انٹیلیجنٹ ہیں ایک قیسچن کا آنسر کر دے پاکستان کا وہ کونسا ایلیکشن ہے جس کو پی اے ملے نے لوس کیا اور انہوں نے مانا کہ یہ ایلیکشن صحیح ہوا ہے انہوں نے بے نظیر کو سیکیورٹی رسک قرار دیا انہوں نے مہید زفرولہ خان جمالی کو سیکیورٹی رسک قرار دیا انہوں نے کونسا ایسا ایلیکشن ہے انہوں نے آصف زرداری کو دورانے حراسد اس پر تشدد کیے اس کی زبان کٹی انہوں نے بے نظیر بھٹو پر سکھوں کی فیرستیں ہندوستان کو دینے کا الزام لگایا کونسا ایسا ایسا ایلیکشن ہے جو یہ موصوف ہے یہ صرف اس ایلیکشن کو ایلیکشن مانتے ہیں جو یہ جی جائے چونکہ انہوں نے ہمیشہ امپائر ساتھ بلا کر کھیلا ہے کرکٹ بھی جب میاں صاحب نے کھیلی جو میں نے سنا ہے جو میں نے پڑھا ہے تو امپائر ساتھ ہوتے تھے پولٹکس بھی کی تو امپائروں کے ساتھ کی اب چونکہ آپ کا میڈیا ایک زور پکڑ گیا سوشل میڈیا آ گیا دنیا جدید ہو گئی کل اسحاق ڈار صاحب نے جو ایٹرگو کیا آپ ان کا حال دیکھیں کہ انٹرنیشنلی انہوں نے پاکستان کے حوالے سے لوگوں کو بے مقوع بنانے کے لیے نہ لاشے دکھانی ہے نہ جیلے دکھانی ہے ہم نے کار کردکی دکھانی ہے اب انہوں نے پوچھا کیا کیا پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بارہ سے ہوا پچھلے چھ مہاں میں پاکستان نے کوئی انٹرنیشنل لون نہیں لیا پاکستان میں تینک انصافی کارنمنٹ نے دس ارب تالیس کروڑ واپس کیا اور ڈالر واپس کیا ان اداروں کو جو انہوں نے لے لے کر محصوب ہونے ان سے پوچھے انہوں نے سب سے پہلا سعودی رضی نے کوئی لون دیا کس طرح کیوں کہہ رہے ہیں کارشی صاحب میرے بھائی ہیں لیکن آپ یہ بائیس سال بائیس سال کا کارشی صاحب مطلب یہ نہیں کہ بائیس سال آپ نے جدوجہد کیا تو آپ بائیس کروڑ عوام کو زیل کریں یہ اس بات کو چھوڑے ہیں یہ بات دلیں گے تو بہت دور تلنگ چلی جائے گی کہ کون کہاں سے آیا کون کس کو ملتا ہے ہم آج بھی آپ سے کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں کسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ جی دھائی سال گزر کے ہے ایک سال گزر کے ہے تو آپ برداشت کریں نا بھائی دو سال کے بعد پاکستان میں الیکشن ہے بھائی ہم تو کر رہے گے برداشت آپ وہ جو بچارے مر رہے ہیں لوگ کارشی صاحب آپ ایک بڑے دردمند سوچ رکھنے والے بندے ہیں یہ پر سو تین چار دن کی بات ہے ہمارے ادھر ایک بندہ مر گیا تین چار دن بڑی روٹی آئی تو جب وہ تین چار دن کے بعد پھر دوبارہ ان کے اپنا چلا گیا ختم ہو گئی روٹی تو بیٹی پوچھ رہی اپنی ماں سے کہ ماں جی اب میرے بھائی جی کا برنا جا کے دوبارہ روٹی آئی آپ لوگوں کا خال تو جا کے دیکھیں کیا ہو رہا یہ بات ہے سندو صاحب پاکستان کے حوالے سے میلز کر دوں میں بھی پاکستان کا شہری ہوں بھائی میں واشنگٹن نہیں میرے بیٹھا یہ آپ کی افسانوی قصے ہو سکتا ہے آپ کے لیڈرشپ کچھ متاثر ہو جائے اگر وہ ٹی وی دیکھے گا ادھر وائز پیکٹیکلی آپ کے دور میں لوگ بچوں سمیت خواتین نیرو میں چلانگے آج کی بات کریں مجھے آپ میں کرتا ہوں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں مجھے بتائیں اتنے برے حالات ہیں آپ کی لیڈرشپ نے کون سا اعلان کر دیا ہم نے سارے اپنے ایون فیلڈ کے فلیٹس بیچ کے پاکستان کی عوام کے نام کر دی ہیں آپ کے کون سے بنی گالا آپ سٹارٹ لے نا پرائم نیسٹر جو ہوتا ہے وہ بڑی ایکزامپل ہوتا ہے نا آپ سٹارٹ لے نا بنی گالا دیں اور پھر آپ کا جو خرابتی وہاں پر آپ کرونا کی فیسنا لے نا آپ وہاں کرونا کی فیسنا لے نا آپ وہاں کرونا کی فیسنا لے نا اگر بنی گالا کا گھر امران خان نے منی لانڈرنگ کر کے بنایا ہو امران خان اس کو ڈکلیئر نہ کر رہا ہو امران خان نے ثابت نہ کیا ہو پیسے کہاں سے آیا ہیں بلکل دے درے چاہیے آپ کا لیڈر فلورا فیسنبلی کہتا تھا میرے پاس یہ وہ ذرائع ہیں جن سے ہم نے پروپرٹیز بنائی اور بریم نواز نے کہا میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی شہداز نہیں ہے بھائی اللہ کا کریشی صاحب ساری گیم ساری everything was planned یہ ایک بڑی خوبصورت فلم تھی اب وہ جو کچھ ہوا آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے آپ کو لانا تھا آپ کو لیا گیا اب اس کے بعد آپ کو فارق کرنا آپ کو ہمیشہ کے لیے فارق کر دیا جائے گا تو فارق کس نے کھڑنا ہے اور آپ کا کیا کونسا مسئلہ بھی بات نہیں ہے آپ تو الزامات دونوں جانب سے الزامات لگ رہے ہیں خیر یعنی میرے بھائی ہیں میں کوئی الزام نہیں لگا رہا میں جو عام آدمی کی صورتیں بتا رہا ہوں کہ قریشی صاحب جو کہ دردے دل رکھ رہے والے آدمی ہیں عام آدمی کا حال دیکھیں یہ ملتان جا کے دیکھیں منتظہ باد میں لوگوں کے وہاں پر دن رات لوگ جہاں پر فروڑ کی ریڈی ہیں وہاں سے نیچے سے فروڑ بچے جونڈ رہے ہوتے ہیں پھر آپ نے کھانے کے لیے تو فدا کے لیے ان لوگوں کا خیال کریں گے جو یہ بتائیے گا کہ اگر جیسے سندو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ نکلیں گے باہر اور عوام کا برا حال ہے جلسہ کرنے کے بعد لانگ مارچ کی طرف اگر پلان کر لیتی ہے لانگ مارچ کرتے ہیں اسلام آباد کی طرف رکھ کرتے ہیں پھر گرمنٹ کی کیا سٹریٹیجی ہوگی اچھا بی بی میں ہوں کسی مختلف مزاج کا میں نے ان کی روایتی بات کا تو میں نے روایتی جواب نہیں دوں گا میں عمران خان کے نظریہ کا فالور ہوں میں نے عمران خان کو اس وقت جوائن کیا جب میں بالکل یہ انگیج ہوئے تھا میں ذاتی طور پر پرسوں جو میں نے اپنے شہر ملتان میں مظاہرہ دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ اس جماعت کے یوم تحسیز میں تقریر فرما رہی ہے جس جماعت کی لیڈرشپ کی پھانسی پر میاں شریف صاحب نے مٹھائیاں بانٹی تھی میں نے دیکھا چشم فلق نے دیکھا زمین نے دیکھا کہ فضل الرحمان مورد فضل الرحمان جو کہا کرتے تھے عورت کی حکمرانی حرام ہے دائیں بھی عورت بائیں بھی عورت میں نے دیکھا کہ یوسف رضا گلانی جیسے ثابت پرائم نیسٹر ایک چھوٹی سی بچی کے سامنے ایسے آن پاک کے کھڑا ہے میرا تو یقیدہ عمران خان پر مختا ہو گیا کہ ایک ہزار لانگ مارچ کریں پاکستان کی عوام میں ڈے بائی ڈے شعور بڑھ رہا ہے آج سے ایک ماہ پہ پہلے کیا اشیاء ہے خورتو نوش کے ریڈ دیکھیں اور آج دیکھیں ان کو بنیادی طور پر خوف یہ ہے انہیں پتہ ہے کہ اب عمران خان اور اس کی گورنمنٹ ڈیلیوری کی طرف جا رہی ہے اور انہیں ڈیلیور کیا ہے پنجاب میں جو کچھ یہ کر کے گئے تھے اسی عرب کا ایٹی بلین کا اوورڈ رافت تھا سر یہ لوگوں کو باتے کر رہا ہے بڑا آسان ہے حضور لوگ بیوکو بن سکتے ہیں بنتے رہے ہیں یہاں لوگوں نے لاشوں پہ پولیٹکس کی ہے لوگوں نے ایک ایک شوگر بل سے بائی شوگر بلیں بنا لی ہیں لوگوں نے سرے مہل میں ایون فیلڈ میں اور پیٹل اس میں پروپرٹییں بنا لی ہیں اس ملوپ اقتدار میں رہ کر لیکن میں آم میں اور میرے لوگ لیکن کریشی صاحب عوام کو آپ نے بھی جو ڈیلیور کیا ہے اس کی رپورٹ کہ جو جلسہ ہے لاہور کا اس کو کامیہ بنانے کے لیے جیسے کل بھگوانپورہ میں جلسہ ہوگا کیا مزید بھی جلسے کیے جائیں گے اس کی کیا حکمتیں ہم لی ہوگی بات ہوگی آفر دیس بریک سٹے ویڈر ویلکم بیک ناظرین قریشی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی جو اسے دومنڈے جلسہ کیا ہے سکھر میں ایسو پیس کی خلاف ورزی کی گئی حکومت بار بار خود کہتی ہے کہ جلسے جلوس اس کرونا میں نہ کریں اور آپ لوگ خود ایسیمبل سیٹ کرنے کی وجہ جلسے جلوس کر رہے ہیں وزیراعظم نے ابھی تک نوٹس کیوں نہیں دیا نہ فردوس آرشک آبان کی ریلی کا اور نہ صدمر کی جلسے کا دیکھیں میں آپ کو ارز کروں کومنٹ ہو جا پوزشن ہو کوئی شخص ابب دلہ نہیں ہے اور میں کوویڈ کی حوالے سے آپ کو ارز کر دوں تمام ہیلتھ انڈکیٹرز تمام ہیلتھ سپیشلیس یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سپل ہے کوویڈ کا یہ پچھلے سے کہیں زیادہ محلے کا ہے آسد عمر صاحب نے سکھر میں جو پروگرام کیا 300 سے کم لوگ تھے آسد عمر صاحب ایک پڑے لکھے ایک وائز اور ایک چیزوں کو سمجھنے والے شخص ہیں لیکن میں اس کے باوجود آپ کو ایک ارز کروں گا گورنمنٹ کی پولیسی سب کے لیے برابر ہے اور میں بطور ایک پاکستانی اپنی اپوزیشن سے بھی جو 30-35 سال اقتدار میں رہے ہیں یہ جو ریجیم ہے یہ 85 کے بعد بہت سکتدار میں ہے اسی بھی صورتوں میں اگر یاد کافلی کی بھی گورنمنٹ تھی تو بہت سرے منسٹر اس کا پارٹ تھے پاکستان کا عام آدمی ان سے بھی بڑی سجیدگی کی توقع کر رہا ہے جو مرتعان میں پرسو جلسہ ہوا میرے خلقے میں جلسہ ہوا مریم صاحبہ تشریف لائی آسما صاحبہ آئی ہمیں ان کا احترام ہے لیکن انہوں نے خود N95 ماسک لگائے ہوئے تھے بلٹ پروف گاڈیوں میں تھی اور عام برکر وہاں دھکے کھا رہا تھا اور مرتعان کی صورت یہ تھی کہ پنجاب میں آج سے دو یا چار روز پہلے 30% پہ پوزیٹیو ریڈ چلا گیا کوویڈ کا ہماری کوشش بھی تھی کہ ان کو گرمیسٹ کی جائے سمجھایا جائے اور آپ کے میڈیا نے پڑا رول پلے کیا پچھلے 7-8 ماہ کی اس ساری صورتحال میں بھوائی صورتحال میں لیکن سر ایکزیمبل تو آپ لوگوں نے خود سیٹ کرنی ہے ذرا خان صاحب کو اور آپ کی کیبنٹ کو تھوڑا دل بڑا کرنا چاہیے افتخار احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ان کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں افتخار صاحب کوششن تو میرا سندو صاحب سے تھا لیکن میں پوچھنا آپ سے چاہوں گی یہ کہ آخر جو حکومتی ٹیم ہے اپوزیشن کس سے ناراض ہے مواشری ٹیم سے ناراض ہے جو وسیم اکرم پلس ہے ان کے فیصلوں سے ناراض ہے یا سیدھا خان صاحب سے ہی ناراض ہے آپ کو کیا لگتا ہے میرا دیکھ خیال اپوزیشن کس سے ناراض ہے اپوزیشن چونکہ سمجھتی ہے مجھدہ پرم نیسٹر ہے مجھدہ حکومت ہے وہ selectorز لے کے آئے تھے یہ ان کی ناراضی ہے باقی تو ان کی کوئی اور ناراضی نظر نہیں آتی انہوں نے نہ تو ان کی مہنگای پر کوئی اچھی کمپین کی ہے نہ ان کی بیعت گوہرنس پر کوئی اچھی کمپین کی ہے نہ ان کی دوسری نکامی ہیں ان پر کوئی اچھی کمپین کی ہے بلکہ وہ تو بینیفٹ دیری ان کو اس کسام کی اپوزیشن کا فائدہ ہی فائدہ ہے ایمان خان کو بلکل فرنلی اپوزیشن ہے کیونکہ وہ صرف یہ کی نکتے پر بول رہے ہیں کہ یہ selectorز لے کے آئے ہیں اور وہ ایمان خان صاحب بھی بہت بہت فرنلی بات ہے کہ میں ان کو ان کو انہوں نہیں دوں انہوں نہیں دوں گا کوئی ڈیبیٹ ملکی مسائل پر تو ہے ہی نہیں نا نہ تو ملک کے مسائل پر ہے نہ فاران افیرز کے اوپر کوئی ڈیبیٹ ہے نہ اندوستان کے خطرے کے حوالے سے کوئی کانفیڈنس میں کسی کو لیا جا رہا ہے جو خیتے میں جو ڈیولمنٹ ہو رہی ہیں اس کے بارے میں کانفیڈنس میں کسی کو لیا جا رہا ہے مجھے تو سمجھ ہی کہا تھا تو پھر افتخار صاحب اپوزیشن پی ڈیم جو کہہ رہی ہے کہ تیرہ دسمبر سے پہلے پہلے خاصہ بستیفہ دیں ورنہ نتیجہ اچھا نہیں ہوگا تو پھر یہ جلسے جلوس یا لانگ مارچ کا کیا ریزارٹ نہیں دیکھا کچھ نہیں میرے خیال میں تو کچھ نہیں یہ ہے کہ انہوں نے لوگ کو موٹیویٹ کیا ہے اور ایک جو اتھارٹی تھی امران خان کے اس کو اور کمزور کیا اور اس کی بنیادی وجہ یہ بنی جو مہنگائی تھی مہنگائی سے لوگ بات ڈیل ہوئے اور لوگ ان کے ساتھ چلے ہیں تو آپ نے ملتاں میں دیکھ لیا ٹین دن تک ایک کھیل ہوتا رہا اس کے انتجے میں وہ جلسہ کر گئے لیکن میرا ایشو یہ نہیں جیسا میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ این ارو این ارو کے بات کرتے رہتے ہیں اور یہ سیلیکٹر سیلیکٹر کے بات کرتے رہتے ہیں اس میں میں کہیں پہ نہیں ہوں میں سے مراد عوام عوام کھیں پہ نہیں مجھے آج ہرام کی ہوئی پائمیسٹر آپ کی بات سنتے کہ انہوں نے کہا کہ کنی بیس روپے کلو سستی ہوگی ہے اب بتائیں میں اس پہ کیا کروں پہلے پرائزز اتنی ہائی لے گئے اور اس کے بعد نہیں نہیں مجھے پہلے اس بتائیں بیس روپے کلو کان سستی ہوگی ہے ایسی بات کر دینا پرائمیسٹر کی سطح پر مناسب نہیں ہوتا یہ سہیے کوئی منسٹر بغیرہ بات کر دے یا کوئی جو ترجمان بات کر دے تو اچھا مناسب ہوتا ہے پرائمیسٹر آپ کے کنٹری بائیس کرو کا یہ ملک ہے بائیس کروڑ کے ملک کا پرائمیسٹر یہ کہہ کہ بیس روپے چین سستی ہوگی ہے اور میں دکان پر جب سستی چینی لینے جاؤ اور میں پوچھوں تو میری شکل دیکھ کر میں کہوں کہ یا کم نے وزیراعظم کا بیان نہیں سنا تو وہ میرے پر ہر سے زور کیا کرے گا یہ ہیں ایشوز تو پھر عفظ خار صاحب جو آپ کی گفتگو سے مجھے سمجھ آئی ہے کہ وہ این ار او این ار او اور وہ سیلیکٹڈ کر رہے ہیں عوام مسنگ ہے تو پھر عوام ان کے کہنے پر سڑکوں پر کیوں آ رہی ہے ملتان میں بھی آئی پشاور میں بھی آئی اب لاہور میں آئے گی اس کی وجہ اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں ایک تو ہے کہ عوام کے خاص سیگمنٹ جو ہوتا ہے اس کے کمیٹمنٹ اپنی پوریٹکل پاتے سے بڑی سٹرونگ ہوتی ہے یہ تو حقیقت ہے نا جو کروڑ ہار ووڈ لوگ جتے ہیں اتنے ورکر تو نہیں ہوتے ورکر تو کمیٹڈ ہوتے ہیں اور یہ جو لوگ آرہے ہیں جرسوں میں وہ ان کے بہت کمیٹڈ ورکرز ہیں اب اس میں کچھ عوام بھی شریکتی ہوگی ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے اور بیٹ گورننس کی وجہ سے وہ محسوس تو کرتے ہیں نا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور وہ اس بات کی امید کرتے ہیں کہ جو اپوزیشن ہے یہ شاید ان کی بات کریں لیکن میں نے جیسا آپ سے پہلے کہا میرے نظریک اپوزیشن نے عوام کے مسائل پر بات نہیں کی وہ جمہوری کی بات کرتے ہیں ووٹ کو زدو کی بات کرتے ہیں یہ ایک فلاسفیکل ہی تو وہ بات ٹھیک ہے اور اس فرق یہ تک ٹھیک ہے لیکن اب اس ملک میں جو ہاں جہاں کھڑے ہیں اس کے جو دس بڑے مسائل ہیں ان کا کھل تجویز کرنا اپوزیشن کا کام ہے نا مثلا میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک گلاس پسند نہیں ہے اور مجھے ایک نیا گلاس چاہیے تو لوگوں کو حق ہے کہ اس کے حضر آپ کون یہ گلاس اس کے پسند کیوں نہیں ہے تو میں بتاؤں گا میں بتاؤں گا جی اس میں پانی کم آتا ہے اس کے شکل اچھے نہیں ہے اس کے بناوات اچھے نہیں ہے جو میں گلاس بناؤں گا اس کے بناوات اچھی ہوگی اس میں پانی زیادہ آئے گا تو مجھے یہ بات تو کرنی ہے نا میں نے یہ بات بھی نہیں کرو تو پھر میں گلاس کی مخالفت کرنے کا کیا فائدہ ہے مخالفت کرنے کا کیا یہی بات سندو صاحب میں نے کہی تھی کہ وہی بات افتخار صاحب نے کہہ دیا کہ آپ لوگ کی جانب سے تجاویز تو کوئی نہیں آئی دیکھیں میں میرے لئے تو بہت ہی قابل اعترام ہے افتخار صاحب ہم کے سامنے بات کرنا بڑا مشکل ہے اور میں کرتا بھی نہیں ہوں کبھی بی ایسی گستاخی میں صرف اتنے کہنا جاتا ہوں کہ جو افتخار صاحب بات فرما رہے ہیں جس طرح میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ ایک ہزار پی تک ادرک اور وہ جو شلگم جو ہم گاؤں میں جانوروں کو ڈالتے تھے وہ ڈیڑھ سو روپے کلور یہ ساری باتیں ہیں اور پناہ گاہیں لوگ گھر بھی اس کی پناہ گاہوں میں جا رہے ہیں اور یہ چینی کا مافیا جو انہوں نے خود رپورٹ بنائی پھر خود بندے کو باہر بھی دیا پھر خود اس کو لے آئے اور یہ سارا کچھ اور پھر مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی ہم نے بات کی اور پھر جو انہوں نے آدھا گھنٹا یہ کی دن انہوں نے صرف کھڑا ہوئے یہ باہر اور جو کچھ انہوں نے سیاسی صورتی حال اور جو ان کی فارن پولیسی دیکھ رہے ہیں پر ابھی ہمیں یہ بات کر رہے ہیں جس طرح ابھی کریشی صاحب بات کر رہے تھے کرونا کی اب دیکھئے نا ابھی جو ابھی آپ نے ریسنٹ بات کی حسد عمر کی اس کو چھوڑے ہی ہے جو ابھی انہوں نے ریسنٹلی ان کے پرائیمیسٹوں نے کیا ہے وہاں پہ کنونشنل سنٹر میں وہ جس کے ڈیپٹی کمیشنرز نے کرایا دیا سارے لوگوں کو وہ جو بنائی ہیں انہوں نے کیا فورس پتہ نہیں ٹائگر فورس تو انہوں نے اس کو کرایا دیا اور وہاں پہ بھی وہ سارے بیٹھے ایسی باتیں کر رہے تھے جو ملک کا سربراہ آتا ہے جیسے بھی بن جاتا ہے ہمیں چلو بن گیا جو بھی ہوا جس نے بھی اس کو بنا دی اب تو وہ بھی پشتا رہے ہیں کہ کس طرح کنونشن سندو صاحب سوال میرا یہ تھا آپ کی جانب سے ابھی تک کیا تجاویز نہیں ہے دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بات کیا کہ میں اتخار صاحب کے سامنے میرے اپنا جو ایک رشتہ وہ اس رشتے کی بنیاد بھی میں ان سے ایسی کوئی اختلاف نہیں کروں گا ایک بات ضرور میں کہوں گا کہ آج سے دائی سال پہلے چینی پچاس یا چالیس روپے تھی آج سے دائی سال پہلے ڈالر کس ریٹ پہ تھا آج سے دائی سال پہلے آلوی یا ٹماٹر یا یہ جو ادھرے کہا یہ کس ریٹ پہ تھی اور آج دائی سال بعد انہوں نے کیا کیا بائیس یہ کہتے ہیں ہم نے بائیس سال جدوجہد کی میں نے پہلے بھی کرشی صاحب سے کہا ہے کہ آپ نے بائیس سال جدوجہد کی ہوگی لیکن یہ بائیس کروڑ عوام بچارے گا ان کو جسم کا روح رستقار صاحب آپ کمنٹ کرنا چاہیں گے نہیں شندو شندو صاحب سے میں نے کیا کہنا ہے بلکل کمٹیڈ آدمی ہے میں یہ اسے کہوں گا شندو صاحب اگر آپ پی ڈی ایم بلے ڈس ایشیوز کے اوپر بھی بات کرنے شروع کر دیں تو اس سے ایک قفادہ ہی ہوگا کہ عوام کے ایڈیوکیشن ہو جائے گی دوسرا ہی ہو جائے گا کہ ان ایشیوز کے بارے میں ہمیں آپ جو حکومت ہے اس کا روحیہ بھی ہمارے سامنے سامنے واضح ہو جائے گا اس کا فائدہ بھی عوام کوئی ہوگا مثلا آپ جس نے کہہ رہے ہیں کہ چینی کو بلیک مارکٹنگ کی گئی اور پھر وہ آدمی باہر چلا گیا تو یہ ایک ایسی چیزیں جس کو لوگ سمجھ گئے ہیں لوگ آٹے والے معاملے پر بھی سمجھ گئے لیکن افتخار صاحب اس پی ڈی ایم کی جانب سے ایک بھی درخواست تو نہیں دی گئی اگر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر سارے جہانگیر خان ترین صاحب ہیں اس میں ملاوث ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا ہے تو پی ڈی ایم کی ہے کسی بھی ایک جماعت نے کوئی درخواست دیا وہ واپس آئی ہوئی ہیں اپوزیشن نے تو کچھ بھی نہیں کیا یہی میں سندھ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے جو جو بھی جزوجیادرس میں ان اشیوز کو بھی زیادہ طور پر ہائی لائٹ کریں جہاں تک ہے نا ووٹ کو عزت دھو ووٹ کو عزت دھنے کا مطلب ہے پارلیمنٹ کو عزت دھو پارلیمنٹ کا یہ کام ہے کہ لوگوں کے مسائل کے حل کرنا بلکہ ٹھیک ہے بہت شکریہ افتخار صاحب ہمارش صاحب موجود تھے اور یہی بات انہوں نے کی کہ اپوزیشن اور حکومت عوام مسنگ ہے باقی سب اشیوز پر بات ہو رہی ہے مزید لاہور کے جلسے پر بات ہو گئی آفٹر دیس بریک سٹے ویڈا ویلکم بیک ناظرین جو کل کبینہ کا اجلاس ہوا تھا اس میں ڈسکس ہوئی تھی کہ ہم اپوزیشن کو جلسے جلوس کرنے کی اجازت دیں گے لیکن اس کے ساتھ مقدمات کا سلسلہ گرفساریوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو کیا یہ حکومت نے سٹریٹیجی بنائی ہے کوریچی صاحب نمٹنے کے لئے اپوزیشن سے دیکھیں حکومت نے اس طرح کی کوئی سٹریٹیجی نہیں بنائی یہ سٹریٹیجی ضرور پڑھائی ہے کہ اگر جلسے جلوس کرنے ہیں تو کانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنے ہیں جہاں جلسے کی اجازت نہیں ہوگی وہاں پھر کانون حرکت میں آئے گا جہاں تک نیب کا بھی جب ایسے میں نے خبر آپ کے چینل پر ہی سنی ہے تو نیب ایک انڈیپینڈیٹ آ رہا ہے اس کے اپنے ایک معاملات ہیں اس کا اپنا طریقہ کار ہے ہم جلسے پر آتے ہیں کیا سٹریٹیجی ہوگی اس سے سوال پوچھ آپ نے جی جی گریشی صاحب آپ سے آپ نے بتا دیئے سٹریٹیجی دیکھیں پجاب میں پنجاب انفیٹیس ڈیزیز آرڈیننس نافذ ہے ہم نے ہر صورت ان دوستوں کے ریکویسٹ کی ہے اور میں آج آپ کے چینل سندو صاحب اپنی جماعت کا جو بڑا ایک صلاح جو اور سمجھدار تینک ہے اس کا پارٹ ہے یہ ان کے پاس بہت سارے خود کوش حملہ آور بھی ہیں لیکن یہ چند اچھے لوگ ہیں جو لوگ جو ہیں ان میں سے ایک ہیں میں ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ وقت قوموں پر دنیا پر ایک ایسی وباق ہے جس نے پوری دنیا کے نہ صرف ہیل سسٹم کو ہلا دی ہے آج آج کی دن جس طرح ہم پروگرام کر رہے ہیں آپ پوری دنیا کی کیجلٹیز دیکھیں جو کرونا سے ہوئی ہیں آج پاکستان میں ہائیسٹ فگر ہے میں ریکویسٹ کروں گا یہ سیاست دو تین ماہ کے بعد بھی ہو سکتی ہے یہ ونٹر کا سیزن ہے یہ بڑا ہی خطر راک ہے اس پینڈیمک سے اگر ہم نے اپنی قوم کو بچا لیا تو ہم سب کچھ کرلیں گے سندو صاحب کیا کہیں گے اس فورم میں بھی وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جلسے جلوس نہ کریں نہ اس کرونا کی وبا کو آگے بڑھائیں میں اس پر دو بات بھی بات کروں گا بس لیکن رانہ سناول ازا من آف سٹیل نفس اور سولہ تریخہ بھی ان کا معاملہ جو ہے وہ سبجیڈس ہے ہائی کورٹ میں نون مومبر کو چیئر میں صاحب نے دسخط کر دی ہیں جو بھی ہوگا رانہ سناول ازا صاحب نے اس سے بھی بڑی بڑی مصیبتیں دیکھی ہیں یہ جو ملتان کا جلسہ جو تھا اس پر ان کو بڑی تکلیخ تھی رانہ سناول ازا ہمیں پتہ دیں ساری باتوں کا لیکن جو کچھ بھی ہو جائے رانہ سناول ازا جیسے انسان جو ہے اتنا مضبوط نفس کا آدمی کبھی پیدا نہیں ہو سکتا اس لئے دوسرے نمبر پر میں کہتا ہوں کہ یہ ایک طرف دیکھیں نا ان کا دور آپ پان دیکھیں کہ یہ نیپ کہتی ہے کہ یہ اگر رانہ سناول ازا صاحب کے جو کچھ بھی ہے یہ انہوں نے جو جالی ہیرن کا جو شکر ہے وہ کو بولنے والی ہیرن کا پرچانی دیا دیا پندر ایکل ہیرن سے بنائے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جی وہاں سے نیپ سے دوسری طرف سے بنائے ہیں تو پر یہ آپس میں تو کلیر ہو جائے ہیں بکی رانہ سناول اللہ تعالیٰ محقر اس کی تو یہ ہوا بھی چھوکے نہیں گزر سکتے سندھو صاحب میں جلسوں کی طرح ریکویسٹ اگر آپ سے کر رہی ہے یہ ابھی دیکھیں نا آپ ان کو پینڈیمبر کی یاد آگیا اور میں کریشی صاحب میں دوبارہ پھر کچھ لوگ ایسی ہوتے ہیں جن سے ہم نے بڑا بندے کو اترام کے ساتھ بہت کنی پڑتی ہے یہ کہتے ہیں پیشلے دنوں ابھی یہ جن کی اقائی ہیں بی پی نئی جو پہلے بلاول کے ہوتی تھی چھوٹا تھا جب بلاول فردوس جب انہوں نے پہ نیپ کا کیس تھا تو ان کو نکال دیا ہے پھر وہ دوبارہ دو ختم ہو گیا دوبارہ پھر وہ ترجمان بن گئی ہے ایسے لوگوں کو گانا چاہیے جس طرح یہ اپنا ہے کریشی صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں پی ٹی اے کا اصاصر ہیں اور پی ٹی اے کا اصل چہرہ ہیں یہ جو باقی ہے جنہیں اور جو آوارہ قسم کی گفت کر دیا اسے لوگوں کو نہیں لانا چاہیے بلکل ٹھیک ہے سندو صاحب آپ کا بہت شکریہ ندیم قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ